چاہتا اسے سائیکل ایک بیجی ہے وہاں سے ہی بیجی ہے وہ سائیکل تقریباً پاکستانی اسی ہزار پی کی بنی ہے ادھر خریر کی جہاں تک کونچنے میں اسی ہزار پی آلا گیا کچھ کسٹم ڈیوٹی ہوگی تیکس کچھ جناب اس کی قیمت ہی اپنی تو کچھ آنے جانے کے یہ شیپنگ چارجی دو گے تو اسی ہزار پی کی صرف ایک سائیکل اس کے اببو نے اس کو بیجی ہے گفت کی ہے یورپ سے مجھے بڑی حرانگی ہوئی میں نے کہا یار دیکھو اسی ہزار پی کی صرف سائیکل اس کے والے صاحب نے بھیج دیا اگر اس کے والے صاحب اس کو سائیکل بھیجنی ہوئی تھی لے کر ہی دینی تھی تو اس کو یہاں سے لے دیتے زیادہ سے زیادہ بیس ہزار پی کی مل جاتی باقی ساٹھ ہزار پیا وہ چیریٹی کر سکتے تھے یا ساٹھ ہزار اپنے سیونگ کر سکتے تھے اور بچے کو اس کی مرضی کی بھی یہاں سے لے کے دے سکتے تھے یورپ سے جو انہوں نے بھیجی ہے وہ بچے کو اس کی مرضی کی تو نہیں ملی ہوگی دائری بات ہے والد نے اپنی مرضی کی لے کے دی ہوگی یا وہ اگر یہاں سے سائیکل لے دیتے اسی ہزار پی کی چار سائیکلیں آ جاتی ہے اگر بیس ہزار پی کی بھی اگر ہم میکسیمم بات کریں ایک سائیکل اگر اچھی سے اچھی بھی بیس ہزار تک کی مل جاتی ہے تو چار سائیکلیں آ جاتی ایک وہ اپنے بچے کو دیتے تین غریبوں کے بچوں کو دیتے تو کتنا سواب ملتا ہوں کتنا ان کو اس کا عجر ملتا ان کا بچہ بھی خوش ہو جاتا اللہ بھی خوش ہو جاتا اور ملدار وہ جو غریبوں کے بچے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے پیسے تو وہ جو انہوں نے اسی ہزار پیہ خرچ کر دیا لیکن اتنا شعور دے کون کسی کو صرف انہوں نے اپنے بچے کے شوق کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے یا بچے کی خوشی کے لیے جنہیں پیسے لگا دیئے ہیں ان کو اتنا اتنی تھوڑی سینس ہوتی کہ میں نے اپنے بچے کو ہی خوش کرنا ہے پاکستان میں تو اس کو پاکستان سے سستی سائیکل لے دیتے ہیں کچھ پیسے بچا گیا وہ ہم کسی اور کی ہیلپ کر دیتے ہیں کسی غریب کی ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن بس نہیں انہوں کو کون سمجھائے یہ بات پھر اسی ہزار میں اس کو کوئی بائک وغیرہ بھی اسی ہزار کی بائک آ جاتی ہے وہ اس کو بائک لے دیتے ہیں بائک کی ری سیلنگ بھی ہے کل کو ان کا اسی ہزار وہ دوبارہ وہ ساٹھ ستر ہزار کی دوبارہ بیچ سکتے ہیں سائیکل جو ہے وہ تو اسی ہزار کی تو ان کی لگتے ہیں اب وہ کون لے گا ان سے اسی ہزار پی کی دوبارہ کون اللہ نہ کرے میں نہیں کہتا کہ ان کے بچے کو کل کو کچھ ہو جائے یا ان کا بچہ اللہ اس کی لمبی زندگی کرے ان کے بچے کی لیکن ایک یہ دنیا کی حقیقت ہے ہم نے اس دنیا سے جانے ہیں سب نے جانے ہیں کتنا عرصہ ان کا بچہ سائیکل چلا آ لے گا لیکن فرض کریں اگر ان کا بچہ کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے ہو لیکن ہو جاتا ہے وہ سائیکل ان کی بیکار 80 دار پر ہے پھر بھی تو انہوں نے وہ کسی نہ کسی کو دینی ہے سیل تو وہ اتنے کی ہوگی نہیں سستی ہوگی دس بیز دار سے اوپر کی سیل نہیں ہوگی تو باقی رقم انہوں نے بتایا کرتی اس کو ہی رقم اگر وہ کسی کو قریب کے بچے کو کسی قریب کے بیٹھ میں دون والے ڈالنے کے لیے اگر وہ یوز کرتے تو ان کی آخرت سمر جاتی اللہ بھی خوش ہوتا ان کو عجر بھی ملتا بچے جو کال کو بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہوگے وہ سائیکل تھوڑی میں چلائے گا پھر تو اس کی ریمان بائک کی طرف چلی جائے گی یا گاڑی کی طرف وہ جائے گا تو وہ سائیکل بیکار ان کی پڑی رہے گی اور ویسے بھی بچوں کو اتنی قیمتی چیز لے کے دینے کا کیا مقصد ہے بچے جو ہیں وہ تو چیز کو خراب کرتے ہیں توڑ توڑ کرتے ہیں اپنے بچے کو کوئی بھی لوہے کی بھی چیز اگر لے کے دیں بچے بچے وہ بھی توڑ دیتے ہیں اب لوہے کوئی بچوں کو چیز لے کے لوہے کا کوئی کھلونا دے کے آپ ازما سکتے ہیں وہ بچے توڑ دے گا بچے جو کسی بھی کھلونا کوئی بھی چیز بچے توڑ دیتے ہیں تو کال کو وہ سائیکل توڑ دے گا ان کا اسی دارویاں وہ کسی خاتے میں نہیں گیا نہ ان کو اس اسی دارویاں سے کوئی ان کی آخرت سمرین نہ کوئی سواب ملا وہ صرف اپنے بچے کی خوشی کے لیے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی تو محسوس کی ہوگی کہ اس نے صرف اپنے بچے کی اوپر اتنی رقم لگا دیا اور رقم وہ جو میں اس کو دینے والا ہوں تو اس نے میری مخلوق کا کیا خیال رکھا پھر اگر اس میں سے میری مخلوق کا بھی خیال رکھتا تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اللہ بھی خوش ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات خیال تو کرنا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو دیکھیں جب آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں دوسرے کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھا کریں دوسرے کے بچے کو خوش کرنے کے لئے بھی کوئی دو پیتے آپ لگا دیا کریں اور اپنی رقم کو ٹھیک جگہ پر یوز کیا کریں تھوڑا سمجھ بوجھ کے ساتھ تھوڑا سوچو بچار کے بعد اس کو یوز کیا کریں رقم تو وہ جو آپ نے یوز کر دینی ہوتی ہے لیکن اگر وہ ٹھیک جگہ پر رقم لگے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر وہ کسی کی فائدے کے لئے یا کسی ویل فیر کے کام کے لئے لگائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تھوڑا اپنے آپ کو اس طرف سے بھی اس طرف بلانے کی کوشش کریں کوئی تھوڑا اپنے آپ کو مچور کریں اس حوالے سے آپ نے ساری زندگی اس دنیا میں تھوڑی نہ رہنا ہے آپ نے اپنی آخرت بھی تو سنوار نہیں ہے تو آخرت سنوارنے کے اللہ تعالیٰ کئی آپ کو آپشن دیتا ہے بہت سارے رستے ہوتے ہیں لیکن آپ ان رستوں پر چلتے نہیں ہیں آپ ان آپشن کو اڈاپٹ نہیں کرتے آپ کریں ان کو اگر وہی بچہ وہی بندہ اسی زہر پہیتا اس کی بیگی یا اس کا بھائی اس کو یہاں آ دے بچے کو بیس تین سائیکلیں بھی اگر اسی زہر کی آجاتی ایک ان کا بچہ یوز کرتا ہے دو غریبوں کے بچے کرتے کتنا اچھا اگر چالیس چالیس زہر کی بھی دو سائیکلیں لیتے ایک ان کا بچہ یوز کرتا ہے ایک کوئی کسی غریب کا بچہ یوز کرتا تو اس کے صدقے غریب کے صدقے اللہ تعالی نے ان کے اپنے بچے کی بھی پروٹیکشن اس کی کر دینا اس کو بھی سکیور کر دینا تھا اللہ تعالی کا فضل و کرم ان کے بچے پہ بھی ہونا تھا تو کیا پتہ ان کا بچہ سائیکل ہے کہ روڈ پہ جائے اور اللہ نہ کرے کہ اس کے سارے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی نیس سائپ ہو جائے تو پھر سائیکل بھی گئی بچہ بھی گیا لیکن اگر وہ انہی پیسوں میں سے کچھ پیسے بچا کے کسی اور کی مدد کرتے یا کسی اور کے بچے کو کش کرتے کتنی ساری انہیں دعائیں ملتی پھر اللہ تعالی اس کے بچے کو سکیور کرتے تو آپ ہمیشہ اپنے ہی بچوں کو بچہ سمجھا کریں دوسرے کے بچوں کو بچہ سمجھا کریں وہ بھی اسی خدا کی مخلوق ہے صرف فرق ہی ہوتا ہے کہ وہ اس خدا نے دوسری ماں کے پیٹ سے پیدا کی ہوتا ہے پیدا کرنے والا ایک ہی ہے پیدا ہونے والی بھی وہی مخلوق ہی مسان ہوتے ہیں صرف ماں کے پیٹ کا فرق آ جاتے ہیں تو آپ لوگی اتنا لیدا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ربی بھی ان کا ایک پیغمبر ایک کتاب ایک دوسرے ہر چیز ہے مسلمان بھائیاں آپ کے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا اپنے اندر تھوڑی سنس اور شعور پیدا کریں کچھ تھوڑا سا اپنے ساتھ جو ہے دیکھیں آپ کو اللہ تعالی نے دولت سے نواد ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ جو خدا آپ کو اتنی دولت دے سکتا ہے وہ اس غریب کے بچے کو نہیں دے سکتا دولت بھی خدا کی سارا کچھ خدا کا بچے بھی خدا کے تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کو بچے ہی نہ دیتا پھر آپ کیا کرتے ہیں اتنی دولت کا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی دولت ہے لیکن ان کے پاس بچے اولاد کو ہی نہیں ہے تو آپ شکر کریں اللہ نے آپ کو دولت بھی دی اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت سے بھی نوالا دنیا کی بھی دولت دیا تو اس دولت کو کوئی صحیح جگہ پر لگائیں تاکہ آپ کی آخرت کی منگلیں آسان ہو یہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو آپ کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے اگر آپ کو نہ سمجھائے آپ کے بعد دو پیسے کٹے ہوں تو آپ کسی سے مشورہ کر لیا کریں کسی بندے سے ہیلپ لے لیا کریں کہ یار میرے پاس اتنی رقم ہے میں اس کو اسی طرح لگانا چاہتا ہوں میری تھوڑا گائیڈ کریں میری تھوڑی ہیلپ کریں تو پھر لوگ آپ کو تھوڑا مشورہ تھوڑا تھوڑا لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے تھوڑی آپ کو ہیلپ کریں گے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا ایجوکر ایسلامی پوائنٹ آگیو سے آپ اپنے اندر شعور پیدا کریں تو یہ اپنی آخرت کو سمارنے کی کوشش کریں دنیا کا مال ادھر ہی رہا جانے ہیں سائیکل بھی ادھر ہی رہا جانے ہیں دولت بھی ادھر ہی رہا جانے ہیں تو اگر اسی کام کو کسی اچھی جگہ پر لگایا جائے اسی دولت کو کسی نیک مقصد کے لیے لگایا جائے تو وہ آپ کی فائدے کی چیز ہے اور اگر آپ کسی کے بچے کو سائیکل لے کے دیتے ہیں تو آپ یہ اصل میں انڈریکٹلی آپ اپنا فائدہ کار رہے ہوتے ہیں آپ اپنی آخرت آسان کار رہے ہوتے ہیں آپ کسی کے بچے کو خوش دیکھ کے جیلس کیوں ہو جاتے ہیں کیوں آپ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اگر کسی کا بچہ خوش ہو تو آپ کسی کے بچے کو بھی اپنا بچہ تھوڑا سمجھا کریں اس کی بھی ہیلپ کر دیا کریں اس کو بھی مشکل وقت میں اس کی بھی خوشی کے لیے کوئی دو پیسے لگا دیا کریں تاکہ وہ بھی آپ ہی کی بکشیس کا سبب بنے گا کیونکہ اس سے بھی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے آپ کے آخرت کی منزلیں کتنے درجات آپ کے بلند کار دے گا صرف ایک چھوٹی کی نیکی کی وجہ سے تو جب بھی آپ کوشش کریں اپنے بچے کے لیے کچھ لیں تو آپ دوسرے کے بچے کے لیے بھی کچھ لیا کریں اور اسی ہزار پیاد تو اس نے لگائی دیا ہے تو اسی ہزار پیاد اگر اس کا تو اسی ہزار لگ چکا تو وہی اسی ہزار میں اس کا اپنا بچہ بھی خوش ہو سکتا تھا اس کی آخرت بھی تھوڑی آسان ہو سکتی تھی اللہ بھی خوش ہو سکتا تھا اور کسی غریب کا بچہ بھی خوش ہو سکتا تھا لیکن صرف بس اس کو تھوڑی سی عقل و شعور اور اپنی سمجھ سے کام لینے کی ضرورت تھی جو کہ اس شخص نے نہیں کیا جو لوگ میری اس ویڈیو کو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں وہ اپنی دولت کو وہ سوچ سمجھ کی کیا کریں اپنی دولت دولت تو ہے ٹھیک ہے تو وہ تو آپ نے یوز کرنی ہی کرنی ہے لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا سا اس کو ٹھیک جگہ پر لگایا جائے میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے اس میسیج کی سمجھ آگی ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بیسٹ آف لانکھ خدا حافظ